موسیقی حضرت داتا گنج بکس علی حجویری کے عرص پر مصطفی لنگر کا احتمام تاج رہنم اور سابق مشیر وزیراعالہ پنجاب حاجی محمد حنیف نے مصطفی لنگر کا افتتاح کیا صدر لہور چیمبر آف کومرس کارشف انور کی بھی خصوصی شرکت حضرت داتا گنج بکس کے عرص کے تقریبات جوبن پر آزم کلوت مارکٹ کی جانب سے محفل ملاد کا احتمام کیا گیا سناخوانوں نے بارگاہ رسالت میں گلہائی عقیدت پیش کیے حضرت درود اور سلام کی صداوں سے موت کر لاہور پولیس کا حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے لیے سیکیریٹی فلان تیار ڈی آئی جی آپریشنز کے مطابق مرکزی جلوس پر چار ہزار سے زیادہ افسر اور رہرکار ڈیوٹی کے فرائے سر انجام دیں گے سیسٹی بکیمبرو کے ذریعے مانیٹرنگ بھی کی جائے ایشیا کپنے شاہینوں کی ایک اور فتح سپر فور مرلے کے پہلے میچ میں بنگال ٹائگر کو ساتھ وکٹوں سے شکست دی امام الحق اور محمد رزوان کی جارہانہ بلے بازی نسپ سینچریاں سکور سکیم بنگلہ دیش نے پہلے کھیلتے ہوئے ایک سو ترانوی رنس کا حدف دیا پامی کرکٹ ٹیم اب دس ستمبر کو روائیتی حریف بھارت سے اہم میچ کھیلے گی پامی کرکٹ ٹیم کے کپتان کا ایک اور بڑا عزاز بابر آزم نے ویرات کوہلی کا ریکارڈ توڑ دیا بابر آزم نے بطور کپتان اکتیس اننگز میں تیس ترین دو ہزار رنس بنا کے بھارتی بنے باز کا ریکارڈ توڑا بابر آزم دنیا کے نمبر ون پلے بن گا ورلڈ کپ ٹوفی نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں نمائش کے لیے رکھ دی گئی ٹوفی کو گزشتہ روز مختلف مقامات کی سیر کرائی گئی نیجی یونیورسٹی میں منقضہ تقریب میں مشیرے کھیل پنجاب وحاب ریاض نے شرکت کی عوام کو ریلیف ملا خواب بن کے آشیہ ضروریہ کی قیمتوں میں کمی نہ سکی سرگار نقنامے کے مطابق پروخت ممکن نہ ہو سکی پرائز کنٹرول کمیٹیا منصر عام سے غائب زلہ انتظامیہ نے منافع خورو اور زخیران دوزوں کے سامنے گھٹنے دیکھ دی مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ آٹھ ستمبر سے جنوبی پنجاب سے تحریک کا آغاز ہوگا تئیس ستمبر کو لہور گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا جائے گا بجلی بلو سے شعب ستارے بھی پریشان گلوکارا سائرہ تاہر کی بھی مہنگائی کی دہائی کہتی ہیں بجلی کے بلو میں اضافے نے پریشان کر دیا ہے گلوکارا نے گنگنا کر اپنے دکھ کا اظہار کیا ہالے دل آج ہم سنائیں گے بندہ پرور کرم کچھ تو فرمائے زخم اپنا تمہیں دکھائیں گے آرزو کو ہماری نہ ٹھکرائے ہالے دل آج ہم سنائیں حکومتی ایکشن کا ریاکشن امریکی ڈالر کو ریورس گیر لگ گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر گیارہ روپے سستہ تین سو بارہ روپے پر آ گیا انٹر بینگ میں ڈالر بارہ پیسے سستہ تین سو چھ روپے اٹھانوے پیسے پر بند ہوا ڈالر کی بیرو نمود سمگلنگ کا معاملہ سمگلرز و زخر اندوزوں کے خلاف بڑے پیمان افرک فرائکڈان سمگلرز سہولتکار سرکاری افسروں پر سرپرستوں کی نشاندہ ہی کر لی گئے لہوریوں کے لیے اچھی خبر چینی کی قیمت میں کمی آنا شروع ہوگی اوپن مارکٹ میں چینی دس روپے کلو سستی چہر میں چینی ایک ستو پچھتر روپے کلو ہو گئی ہے گورنہ بنجاب بلگو رحمان سے سینئر لیگی راہنماز سے فلم لوگ خوکر کی ملاقات صبح میں امن ایمان اور جاری ترقیاتی منصوبہ پر تباز لاقیال گورنہ بنجاب نے کہا کہ عوام کے مسائل حل کرنا اولین ترجیح ہے نگران وفاقی وزیر انیق احمد کا جامعہ اشرفیہ لاہور کا دورہ مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی شیخ الحدیث مولانا صیف الرحمن نے انیق احمد کا استقبال کیا نگران وفاقی وزیر نے مسجد میں طلبہ سے خطاب بھی کیا جمعیت علماء اسلام فے کے امیر لاہور پہنچ کے مولانا فضل الرحمن وحدت روڈ گراؤنڈ میں عالمی مجلی سے ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کریں گے پارٹی کے تنظیمی اور سیاسی حلقوں سے ملاقاتیں بھی کریں گے پنجاب حکومت نے آبی وسائل کے تحفظ کا فیصلہ کر لیا تین ڈیموں کے لیے پچھتر کروڑ روپے کی سپلیمنٹی گرانٹ منظور ڈیموں میں گمبیر ڈیم مہرہ شیرہ ڈیم اور مجاہد ڈیم شامل سیکیٹری ایرگیشن کا کہنا ہے ملکی ضروریات کے مطابق ڈیمز کا بننا اشد ضروری ہے پنجاب حکومت کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ چیف سیکیٹری پنجاب نے ڈیویجنل کمیشنر اور آر پیو کو ہدایات جاری کر دیں بجلی چوروں کی سرپرستی کرنے والے ملازمین اور رفسروں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی لسکو میں خراب سنگل اور تھری فیز میٹرز کی تعداد 33 ہزار سے تجاوز کر گی میٹرز کو تبدیل کرنے کا کام صرف کابلزی کارروائی تک محدود سارفین کو بھاری بھرکم بل بھی جوا دیے گئے ڈینگی حملوں میں تیزی آگئی شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران 47 نئی مریض سامنے آگئے ہسپتالوں میں 38 مریض سے رہ علاج طبی ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تعدابیر کی گئی ڈینگی کی روک تھام کے لیے انتظامی افسر فیلڈ میں متحرک ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنرز اور اسسسٹنٹ کمیشنرز کے دورے مختلف علاقوں میں ڈینگی سرگرمیوں کا معینہ کیا ڈینگی لاروہ برامد ہونے والے گھروں میں سپریے کرایا گیا شہر میں ناکوں کے باوجود بھی ڈاکوں کی بھرمار 24 گھنٹوں میں مختلف جرائم کے 444 وعداتیں شہر میں 96 موٹر سائیکلیں چوری شہری لاکھ روپے کی نقدی اور قیمتی اشیاء سے مہدھو نوہ کورٹ پولیس نے اشتہاری سمیت پانچ ملزم دھڑ لیا ملزموں سے تین کلوں سے زائچرز اور نقدی برامت قلعہ گجر سنگھ پولیس نے دو رکنی موٹر سائیکل چور گینگ کو پکڑ لیا مقدمات درج انہوں نے 42,000 ٹن کی اپروول دے دی بائیس ہزار میں یا بارہ ہزار میں 42,000 کا مطلب ہے کہ ایک نئی شگر مل ایڈ کر دی گئی اور ڈیڈ ٹو افا بگ سائز تو یہ جو ایکٹ تھا یہ دس واز ان ایل لیگل ایکٹ اور اس پہ جو کمیٹی بنی تھی جس کمیٹی نے سارا چیزوں کو اس وقت کیا تھا ان سے ہم نے سٹیٹمنٹ لی ہیں اور یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ اس کمیٹی کو انفلونس کیا گیا اور ان کو فورس کیا گیا کہ وہ 42,000 ٹن کی اپروول اس میں دے دیں لاہور ماسٹر پلان میں اختیرات کا غلط استعمال کیا گیا بہت سی خلاف قانون چیزیں سامنے آ رہی ہیں ڈی جی انٹی کرپشن سحیل زفر چٹھا نے کہا کہ لاہور کے ماسٹر پلان کی چہدری پروی زلاحی میں منظوری دیتی کرپشن کے خاتمے کا مشن نیب ٹیم کا لاہور ریلوی سٹیشن کا دورہ کرپشن کے خلاف اگاہی مہم کی تشہیر کیلئے پلان بنا لیا گیا ڈی ایس ریلوی نے افسروں کو ہدایت کی کہ کرپشن کی خلاف اگاہی مہم کو کامیاب بنانے کیلئے نیب کے ساتھ مکمل تعاون کریں لاہور رائی گوٹ نے چہدری پروی زلاحی کے بازیابی کی درخواست و غیر محصر ہونے پر نمٹا دی سابق وزیر اعلیٰ کو پیشنا کرنے پر جسٹس مرزا وقاس روف کو اظہار برہمی ریمارکس دیئے صدر پی ٹی آئی کو پیش کرنا کسی کی آنا کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے درکاری افسروں کے خلاف توہین عدالت کی کانوائی جاری رہے گی جینا ہاؤس حملے اور جلاو گھراؤ کیس میں اہم پیش رفت ہائی کورنی ختیجہ شاہ سمیت ستان میں ملزموں کی درخواست رمانت ٹرائل کوٹ کو بھیجوا دی دو رکنی بنچ نے مختصر فیصلہ سنایا بشرا بی بی کے گرد نیب کا گھیرہ دنگ چیئرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ کو توشا خانہ کیس میں آج طلب کر لیا گیا نیب ٹیم نے زمان پاک میں بشرا بی بی کے وقلا کو نوٹس تھاما دیا بشرا بی بی کو نیب اسلامباد میں پیش ہونے کی اداعیت کی کر پولیس شہدہ کے ورسہ اور ملازمین کی صحت اور بحبوت کے لیے اقدامات جاری آئی جی پنجاب نے شہید کانسٹیبل شاہد ارشد علی کے اہل خانہ کو گھر فراہم کر دیا گھر ایک کروڑ پینٹس لاکھ روپے سے خریدا گیا پانچ غازیوں کو علاج موالوجی کے لیے ساڑھے اکیس لاکھ روپے جاری انجمن تاجران لاہور قائد اعظم گروپ نے صدر تنظیم تاجران پاکستان کاشف چہدری کے عزاس میں استقبال یہ دیا کاشف چہدری نے کہا کہ تاجروں کے مسائل ترجیح بریادوں پر حل کریں گے لاہوریوں نے رات گئے فوڈ پوائنٹس کا رخ کر لیا ریسٹورانٹس پر فیملیز کا رشت لگ گیا شہری تکہ کباب اور ترہ ترہ کے کھانوں سے لطف اندوز ہوئے کالا مرمی صدیق پہلوان کے اکھاڑے میں مہر محمد اکرم اور کالا پہلوان نے دیسی کشتی کا میلہ سجایا ملک بھر سے پہلوانوں نے حصہ لیا جتنے والے ہر پہلوان کو کالا پہلوان نے ٹراپی اور نقد نام سے بھی نوازا